اللہم صلی اللہ گہرہ متعلق رکھتے ہیں آج ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں اسلامی قاندانی نظام سیریز اس کے اندر ہم وہ مسئلے مسائل کا ذکر کریں گے جو کہ عام طور پر آپ کے ہمارے مشاہدے میں آتا رہتا ہے مہترم سمین ہمارے اسٹوڈیو میں ایک سوال آیا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے ایک آئکان کو کلک کریں کیساز بہو کے جھگڑے بہت پرانے ہیں اس زمن میں لڑکے کے والدین لڑکے پر دباؤ ڈالتے ہیں اسرار کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو تلاق دے تو اس زمن میں لڑکا کیا اطاعت والدین کے زمن میں اپنی بیوی کو تلاق دے دے یا کیا کرے آئیے یہ بہت اہم سوال ہے اس سوال کا ہم جاب مولانا خلی اور رحمان چشتی صاحب سے چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ والدین کیا دیندار ہیں اور صاحب علم ہیں یا نہیں ہیں اور ان کے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے خدا کا خوف ہے یا نہیں ہے یا وہ جذبات میں بہرے ہیں دوسری بات ہمیں یہ دیکھنی ہوگی کہ خود میہ بیوی کا کیا عالم ہے بیوی کس حد تک دیندار ہے اور شوہر کس حد تک دیندار ہے بہرحال ہر آدمی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کا علم سلسل حاصل کرتا رہے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرتے رہے دن بدین ترقی ہو اور علم جیسے جیسے بڑھتا جائے گا عمل اس طرح بہتر ہوتا جائے گا اب یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات بیوی بڑی نیک ہوتی ہے میاں بیوی خوش رہتے ہیں نیک بیوی سے نیک شوہر راضی ہوتا ہے لیکن والدین ظالم ہوتے ہیں اور ان دونوں کی خوشی ان سے دیکھی نہیں جاتی اور بعض اوقات سسر زیادتی کرتا ہے اور بعض اوقات ساس زیادتی کرتی ہے اور خامخا ان پر دبعو ڈالا جاتا ہے کہ تم کوئی طلاق دلوا دی جائے گی بیٹا ہمارا ہے ہم جب چاہے تمہیں فارغ کر سکتے ہیں گھر سے نکلوا سکتے ہیں تو بعض اوقات یہ منفی ذہنیت ماں باپ کے اندر ہوتی ہے بیٹے کو بلیک میل کریں بیٹے پر دباؤ ڈالیں تو اگر وہ ان کے پاس کوئی مصبوط دلیل نہیں ہے تو بیٹے کو ہرگز ہرگز ماں باپ کی بات نہیں ماننی چاہیے ہاں اگر بیوی کے اندر کوئی واقعی عیب ہے مثال کے طور پر اگر بیوی نماز نہیں پڑتی اور والدین کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑتی اس لیے اس کو تم طلاق دے دو اس صورت میں بھی اس کو محلت دی جائے گی اس کو تربیت دی جائے گی اس کو بتایا جائے گا کہ تم نماز شروع کر دو یہ نماز کا طریقہ ہے یہ نماز کے فضائل ہیں اور اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو اس کے یہ نتائج ہوں گے دنیا میں یہ مصیبتیں آئیں گی آخرت میں یہ عذاب ہوگا پہلے ترغیب اور ترہیب سے کام لیا جائے اور اس کوشش کی جائے کہ وہ پکی نمازی بچ جائے لیکن پھر جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کو نصیحت کی جائے اس کو سمجھایا جائے اس کو بھی اس طرح سے الگ کیا جائے اور اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بنتی تو آپ جو ہیں حکم مقرر کریں اور اس کے بعد بھی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر ایک طلاق دی جائے گی اس کے بعد بھی عدت میں اس کو سمجھایا جائے گا کہ تم اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں لیکن اگر والدین کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اور والدین خود شریعت پر گامزن نہیں ہے اور محس آنا اور زد اور خودسری کی بنیاد پر بیٹے پر دباؤ ڈال رہے ہیں بیٹے کو بلیک میل کر رہے ہیں اور اپنی بہو پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور اپنے پوتوں اور پوتیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ان سے ان کی خوشی دیکھی نہیں جاتی تو ایسی صورت میں بے دین والدین کے دباؤ میں بیٹے کو ہرگز ہرگز نہیں آنا چاہیے اور بیٹا اس صورتحال میں بہت نازک ایک پوزیشن اختیار کر لیتا ہے ایک طرف بیوی ہوتی ہے اور ایک طرف والدین تو اس کو تولنا چاہیے پرخنا چاہیے مختلف علماء سے جا کر رائے لینی چاہیے اور ان سے مشورہ لینا چاہیے کہ ایسی صورت میں میں کیا کروں والدین کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے بیوی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے خود میری اپنی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے تو مشورہ کرنا اس کے لیے ضروری اور لازمی ہوگا لیکن محض والدین کے کہنے سے اور ان کی اطاعت کو قبول کرتے ہوئے طلاق دے کر بیوی کو ناجائز طور پر خاندانی نظام کو درہم برہم کرنا بلکل جائز نہیں ہے یاد رکھئے والدین کی اطاعت ہو یا شوہر کی اطاعت یا امیر کی اطاعت یا خلیفہ کی اطاعت یا اولوالعمر کی اطاعت دنیا کی ساری اطاعتیں کنڈشنل ہیں مشروط ہیں اور اللہ اور رسول کے احکام کے ماتحت ہیں بے شک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين محلیانم باز لوگ یہ مشورہ باز لوگ اس زمن میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ طلاق دے دیں تو وہاں پر اپنے صاحب ان کے صاحبزادے نے باپ کی بات یعنی دوسرے خلیفہ دو ام کی بات سنی اور طلاق دے دی تو کیا یہ دلیل آج کل کے معاشرے پر چسپا ہو سکتی ہے دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دینے سے انکار کر دیا اور یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ میرے والد بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہہ رہے ہیں اور میں دینا نہیں چاہتا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو یہاں اس واقعے کے سلسلے پر امام مالک نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا اس لیے کہ تم میں کون آدمی حضرت عمر جیسا ہے بے شک تو حضرت عمر نے اس خاتون کے اندر کوئی عیب اور کمزوری ایسی دیکھی اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ خاتون میرے گھر کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے اور میرے بیٹے کے مستقبل کے لیے میرے بیٹے کی دنیا کے لیے اس کی دین اور اس کی آخرت کے لیے مناسب نہیں ہے تو ان کے علم میں اس خاتون کے بارے میں کوئی بات تھی ہوگی اس لیے انہوں نے اس کا مشورہ دیا اور اس مشورے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سمجھا اور اس کے حق میں رائے دی لیکن اس واقعے کی بنیاد پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ قائدہ نہیں بنایا جا سکتا کہ چونکہ حضرت عمر کے کہنے پر ان کے بیٹے نے طلاق دی تھی اس لیے دنیا کے ہر بیٹے کو اپنے باپ کے کہنے پر طلاق دینی چاہیے تو ایک مقصوص واقعہ ہے اس کے مقصوص حالات ہیں اور اس کے خاتون کے بارے میں جو کچھ حضرت عمر کے علم میں تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی اقرائے کا اظہار کیا اس پر عمل درامت ہوا تو یہ کوئی عبدی شریعت کا قانون نہیں ہے کہ ماباپ کی بات کو تسلیم کیا جائے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط نہ جزاکم اللہ خیر آپ نے بہت خوبصورت تریخے سے آپ نے وضاعت کی کہ والدین کے دباؤں میں صرف معروف میں والدین کی اطاعت ہوگی منکر میں یعنی برائی کے اور بھلائی کے علاوہ کے کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں ہوگی ابھی آپ نے بہت تفصیل سے بتایا میں عبد المتین عثمانی اور اسٹوڈیو میں تشریف فرما مولانا قلی اور حمان چشنی صاحب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نے اس سوال کے ساتھ پھر حضر خدمت ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ